کیا پاکستان میں پٹرولیم مسنوات کی کم درامت کے باعث ڈیزل بہران کا خدشہ ہے؟ پاکستان میں تیل کمپنیوں کی جانب سے موجودہ سال کے آغاز سے ڈیزل کی کم درامت کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے ملک میں کام کرنے والی تیل کمپنیوں نے روان برس جنوری سے اب تک ان تخمینوں سے کم ڈیزل برامت کیا ہے جو حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی کے فیصلوں کے تحت انہیں درامت کرنا ہوتا ہے پاکستان کی سرکاری تیل کمپنی پاکستان اسٹیٹ آئل کی دستاویزات کے مطابق جنوری سے اب تک ٹارگیٹ سے دو لاکھ میٹرک ٹن کم ڈیزل درامت کیا گیا ہے پی ایس او نے وزارت طوانائی کو ایک خط میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں ملک کو ڈیزل کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس خط میں کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کا ملک میں گندم کی کٹائی کے سیزن پر اثر پڑ سکتا ہے جب ملک میں ڈیزل کی مانگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پاکستان میں تیل اور گیس کے نگران ادارے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی اوگرا نے بھی وزارت طوانائی کے نام سے ایک خط میں زور دیا ہے کہ گندم کی کٹائی کے موسم میں ڈیزل کی طلب بڑھنے والی ہے اوگرا نے سفارش کی ہے کہ بینکوں کی جانب سے تیل کمپنیوں کو زیادہ رقم فرام کی جائے تاکہ وہ ملک میں زیادہ ڈیزل درامت کر سکیں تاہم وزیر طوانائی حماد ازہر نے ٹویٹر پر اپنی پیغام میں اس خچے کو مسترد کیا کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا کوئی بہران ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں تیل کے زخائر ایک ماہ کے لیے کافی ہیں اور میڈیا میں آنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں نہیں ہے مگر اوگرا اور پی ایسو کے وزارتے طوانائی کو لکھے گئے فکوت کے مطابق ملک میں تیل خاص طور پر ڈیزل کی سپلائی چین بہت دباؤ کا شکار ہے اور اگر فوری طور پر اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو ملک میں ڈیزل کا ایک بڑا بہران سامنے آ سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے